اسلام علیکم جی یہ ہمارا بنیادی آج کا ٹاپک ہے تو شروع کرتے ہیں جناب سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ہوموجینیٹی آف سپیس اور ہوموجینیٹی آف ٹائم یہ کیا لفظ ہیں کیا ٹرمز ہیں تو جب میں لفظ پولوں گا ہوموجینیٹی آف سپیس تو آپ کہیں گے کوئی بھی وہاں پہ فکس ریفرنس پوائنٹ سپیس میں نہیں آپ کے پاس ہے اور اسی طریقے سے ہوموجینیٹی آف ٹائم کیا ہوگا کہ کوئی بھی پریفر انسٹنٹ ان ٹائم آپ نہیں لے رہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس کنسپٹ کو ہم نام دیتے ہیں ہوموجینیٹی اب اس کو سادہ ترین لفظوں میں آپ سمجھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس جب ہم ہوموجینیٹی ایک سسٹم ڈسپلیس کر رہا ہے ٹھیک ہے سپیس کے اندر ایز آ ہول تو آپ کے پاس اسے ٹائم لگے گا مگر اس سسٹم کی مکینیکل پروپٹیز میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا ٹھیک ہے یعنی ایک سسٹم وہ سسٹم کسی دوسرے سسٹم سے انٹریکٹ بھی نہیں کر رہا اوکی ہوگی بات تو اب آپ کے پاس آئیسو ٹروپی آف دی سپیس ہم نے کل بھی پڑھا تھا اس میں ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ سپیس میں ساری ڈائریکشنز آپ کے پاس کیا رہیں گی سیم رہیں گی کل ہم نے پوٹینشن نرجی کے لحاظ سے پڑھا تھا کہ آئیسو ٹروپی آف سپیس یعنی پوٹینشن نرجی کسی بھی ڈائریکشن میں ایک فکس پوائنٹ پہ آپ کی کیا ایک یعنی ریفرنس پوائنٹ سے لحاظ سے وہ کیا رہے گی فکس رہے گی تو آپ کے پاس روٹیشن جو ہے وہ سسٹم کی پروپٹیز کو چینج نہیں کرتا اب یہ جو افیٹس آرہ ہے سمیٹریک اپریشن کا ایکویشن آف موشن پہ یہ ہم معلوم کریں گے کس کی مدد سے دیکھیں گے کہ لنگرانجین پہ اس کا کیا ایفیکٹ آتا ہے تو یہ ہمارا بیس ایک طرح سے کنسپٹ اب آپ کو لفظ سمجھانا چاہیے ہوموجینیٹی آف ٹائم کیا ہے تو ہوموجینیٹی آف ٹائم سے مراد ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ٹرانسلیشن جب سسٹم مو کرے گا تو آپ کے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لنگرانجین کی ایکویشن میں تو جناب شروع کرتے ہیں لیٹس سے ہم عظیم کرتے ہیں کہ سسٹم آف پارٹیکل ہے اس پہ کوئی ایکسٹرنل کنڈیشن چینج نہیں ہو رہی یعنی وہ کلوز سسٹم ہے یا وہ سسٹم ایک سٹیشنی فورس فیلڈ کے تحت ہے تو ٹائم انڈیپینڈنٹ سٹیشنی فورس فیلڈ سے کیا مراد ہے ٹائم انڈیپینڈنٹ کانسٹنٹ ایکسٹرنل فورس فیلڈ ٹھیک ہے تو اب دو صورتیال ہوگی یا سسٹم کلوز ہوگا یا سسٹم پہ ایک سٹیشنری ایکسٹرنل فورس لگ رہی ہوگی اس سے مراد کیا لیا ہم نے کہ ٹائم انڈیپینڈنٹ کانسٹنٹ ایکسٹرنل فورس فیلڈ لگ رہی ہوگی تو دونوں صورتوں میں ہم مانیں گے کہ سسٹم کے جو حالات ہیں جو اس کی کنڈیشن ہیں وہ بدلاؤ نہیں آئے گا تو homogeneity of time کیا آپ میں بتائے گا کہ بھی جو لنگرانیین ہے وہ time translation کے ساتھ invariant رہتا ہے جیسے face space میں آپ کے پاس translation ہوتی ہے تو آپ کے پاس اسی طریقے سے time translation وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لنگرانیین میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا لنگران فنکشن سیم رہتا ہے یہ چیز ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ ایسے کہ آپ کے پاس small سی time translation آپ لیتے ہیں تو change in لنگرانیین کتنی آئے گی تو آپ کو کہ delta l partial l over partial t delta t آپ نے time میں معمولی سی change کی میں نے کہا delta l میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا اب آپ نے یہ delta l zero کیا left پہ تو right پہ کیا zero ہوگا delta t تو zero نہیں ہو سکتا تو partial l over partial t کو zero ہم مانیں گے کہ وقت کے ساتھ لنگرانیین میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا سمجھا کی بات تو اس کا مطلب جو time ہے وہ لنگرانیین میں directly آپ involve نہیں کر سکتے indirectly کر سکتے آپ سمجھ کے بعد تو directly آپ کے پاس time کا کوئی کردار نہیں ہوگا لنگرانیین میں پھر اس کا مطلب لنگرانیین اب آپ کے پاس جنرلائز کوارڈینیٹ پہ depend کر رہا ہے جنرلائز velocity پہ depend کر رہا ہے یہاں پہ جنرلائز velocity coordinates کو میں نے r1 r2 rn تک mention کر دیا جنرلائز velocity کو میں نے آپ کے پاس r1 dot r2 dot اور rn dot تک لے گیا تو اب آپ کے پاس لنگرانیین کا جو derivative ہوگا وہ کیسے لکھیں گے آپ لکھو گے d l over dt then آپ کے پاس one to n تک چونکہ آپ نے n coordinates لیے ہیں تو partial n یعنی آپ نے اس کو جنرلائز coordinate سمجھے ہیں تو partial l over partial r i partial r i over partial dt یعنی partial r سے multiply بھی کر دیا divide بھی کر دیا سیم اسی طریقے سے جنرلائز velocity سے آپ نے multiply بھی کیا divide partial کلاس سے partial l over partial r i dot partial r i dot over partial t کیا یہ r dot کے concept پہ آجے گا یہ r double dot کے concept پہ آجے گا وہ میں نے لکھ دیا یہاں پہ اب آپ کے پاس جو نیچے partial r i لکھا ہوا ہے اگر اس والی چیز کو اوپر بھی d by dt سے multiply کروں نیچے بھی d by dt سے multiply کروں تو کیا یہ r dot نہیں بنجھے گا تو میں نے یہی کام کیا کہ اوپر بھی d by dt سے multiply کیا نیچے بھی d by dt سے multiply کیا تو یہ تو partial r dot بن گیا مگر اوپر والا d by dt میں نے نیچے اتار دیا میں نے اس کا color change کیا تاکہ آپ کو سمجھ آجے کہ یہاں پہ یہ step کیا گیا ہے وہ واقعی کوئی کام خاص نہیں ہے اب آپ ذرا دیکھو یہاں پہ جو factor لکھا ہوا ہے دو چیزیں multiple ہیں یہاں پہ بھی دو چیزیں multiple ہیں کیا first function کا derivative second ویسے لکھا گیا ہے پھر first ویسے لکھا گیا ہے second کا derivative لکھ دیا گیا r double dot آ گیا تو کیا product rule سمجھ آ رہا ہے تو product rule اب آپ کو first function بھی سمجھ آ رہا ہے second function بھی سمجھ آ رہا ہے تو کیا آپ اس چیز کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ d by dt آپ نے باہر لے لیا partial r dot r dot تو اب آپ کو first function second function سمجھ آ رہا ہے تو اس concept پہ ہم نے اسے لکھ دیا اب آپ کے پاس اس equation کو میں لکھ دیتا ہوں کہ اس میں سے دو کام کیا میں نے ایک تو minus l کے ساتھ میں لگا دیا اور میں نے کہا یہ zero ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس time کے ساتھ لنگرانجین invariant رہتی ہے تو آپ نے d l over dt کا جواب zero لانا ہی لانا ہے تو اب آپ یہاں پہ جو minus l ساتھ لگائیں گے تو کوئی فرق پڑے گا کیونکہ لنگرانجین time پہ depend ہی نہیں کرتی تو اب اس شکل میں آپ کی equation آگئی جسے آپ نے equation number one کہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ close system میں ہیں یا system پہ کوئی stationary external force لگ رہی ہے تو یہ جو bracket والی چیز ہے جو red bracket میں آپ کو دکھ رہی ہے جو generalized velocity generalized coordinate کا function بان رہی ہے وہ constant رہے گی constant رہے گی تو derivative zero آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اب آپ لکھیں گے کہ یہ جو bracket والی چیز ہے میں نے الگ کر کے لکھ لیا اسے کہ summation i equal to n partial l و partial ri dot ri dot minus l اس کو constant مانو تو یہ جو آپ اس جگہ پہ ساری discussion میں دو generalized coordinate پڑھ رہے ہیں ri اور ri dot اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی یہ آپ کے بعد دیوننگ motion میں constant رہیں گے ٹھیک ہے تب ہی تو آپ کے پاس اس میں آپ جو constant کی value نکال سکیں گے integral initial condition لگا کے ٹھیک ہے یعنی آپ نے constant کی value نکال لی ہے تو زہر سی بات ہے آپ اس پہ initial conditions لگا کے اس کی value وہ نکال سکتے ہیں پھر وقت مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو quantity جسے میں نے constant معنی ہے اس کو h سے represent کر دیتے ہیں اور وہ کیا ہے hamiltonian of a system ٹھیک ہو کی بات اب یہاں سے ایک نئی چیز شروع ہونے والی ہے تو آپ کے پاس اب آپ کو hamiltonian کا سمجھ جا رہی ہے کہ hamiltonian کی equation کیا ہے آپ کا فارمولا سمجھ جا رہا ہے summation n i is equal to one partial l over partial r i dot r i dot minus l اس ساری چیز کو میں نے h سے represent کیا یا hamiltonian یہ ہوتا کیا ذراز لیے سمجھ لیتے ہیں تو اگر جو آپ کا potential energy ہے وہ velocity پہ depend ہی نہیں کرتی ٹھیک ہے اور آپ کی جو equation of transformation ہے وہ time پہ depend نہیں کرتی ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے جو h ہے وہ total energy of the system ہے اگر اس کو میں اور سادہ ترین لفظوں میں سمجھاؤں تو میں کیا کہوں گا کہ یہ total energy of the system تب ہی ہوگا جب kinetic energy آپ کے پاس homogenes quadric function of velocity آجے گا اور potential energy velocity اور time پہ depend نہیں کرے گا تب ہم h کو مانیں گے کہ یہ total energy of the system ہے تو دو شرطیں ہو گئی کہ آپ کی kinetic energy ہے وہ quadratic function of velocity ہو ٹھیک ہے اور potential energy velocity اور time پہ depend نہ کرے تب ہم کہیں گے کہ hamiltonian جو ہے وہ آپ کی total energy of the system کے برابر ہے اب جناب اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں ہم جانتے ہیں l is equal to t minus v ہوتا ہے t آپ کی kinetic energy v آپ کا potential ہے تو اسی سوچ کو لے کے اگر میں لکھوں partial l over partial ri dot تو اب آپ ri dot کے لحاظ سے اسے differential کر رہے ہیں تو آپ ri dot 2 نیچے اترے گا 1 by 2 سے کٹ جائے گا m ri dot بچے گا یہ تو depend ہی نہیں کرتا اور velocity کے اوپر تو اس کا potential بنے گئی نہیں چینج آئے گا نہیں اس کے لحاظ سے کیونکہ اس پر depend ہی نہیں کر رہا تو اب آپ کے پاس اگر partial l l over partial r dot کو میں r dot سے multiply کر دوں مجھے اصل میں یہ چیز بنانی ہے یہ bracket والی چیز بنانی ہے تو میں نے اسے left to right دونوں سائٹ پہ r dot سے multiply کر دیا تو یہ جو جس کو میں نے agenda color میں mention کیا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ چیز ساری کی ساری بن گئی تو یہ m ri dot square ہو گیا اگر kinetic energy کے tool سے two اس طرف لے جائیں تو کیا یہ سارے کا سہرہ m ri dot سکیر نہیں نہیں کہ ایسے ٹو ٹی نہیں mention کیا جا سکتا تو یہ چیز اب آپ کے پاس یہ یعنی یہ جو bracket میں لکھا ہوا فیکٹر ہے جو equation ٹو کے اندر ہے بنیادی طور پہ اس کو میں ٹو ٹی لکھ سکتا ہوں تو وہ میں نے ٹو ٹی لکھ دیا اب آپ لنگران فنکشن کی value جال دو ٹی مائنس وی اسے solve کرو گے تو ٹی پلس وی constant آ جائے گا ٹی kinetic energy ہے وی potential energy ہے تو اس کا انطلب kinetic energy potential energy constant رہ رہی ہے آپ کے پاس تو اب آپ کو کیا سمجھایا کہ homogeneity of the time یعنی time independent constant ایک لگ گیا تھا نا کہ ہماری نگرانجین time پہ dependent ہی نہیں کر رہی ٹھیک ہے وہ ہمیں لاکھ کی طرف لے گیا ہے کہ energy of the system for conservative system یعنی close system کہہ لو اور یہاں آپ کے پاس ایسا system جس پہ stationary external force field لگ رہی ہو اس کی energy constant رہتی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کے energy سادہ تری لفظوں میں ابھی بولو کسی بھی close system کی energy کیا رہے گی constant رہے گی اب جو آپ کی question of transformation ہے جو آپ کی جنرلائز کارٹیزین کوارڈینیٹ کو جنرلائز کوارڈینیٹس پہ relate کرتی ہے وہ time پہ depend کرتی ہے اب کیا ہے تو اس کا مطلب پھر لنگرانجین کو میں total energy نہیں مانوں گا کہ وہ آپ کے پاس total energy of the system نہیں ہے مگر energy پھر بھی conserve رہے گی ٹھیک ہے یہ بات نہیں کہ energy conserve نہیں رہے گی مگر اس وقت ہم اسے hamiltonian کے برابر نہیں مانیں گے یہ چیز ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اگر آپ اس دو شرطوں کو پورا نہیں کر پاتے جیسے میں نے لکھا نا کہ potential independent of velocity and time ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا factor آ جاتا ہے جو lost time پہ dependent ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ہم کہیں گے کہ hamiltonian energy کے total energy of the system کے برابر نہیں ہے تو یہ ہمارا آج کا topic تھا آپ نے دیکھا کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ نے لنگرانجین کو use کرتے ہوئے total energy of the system دیکھا close system میں جس میں آپ کے پاس homogeneity of the time ہم نے لگایا ہوا تھا یعنی کہ آپ نے دوچھا کہ لنگرانجین آپ کا time پہ dependent نہیں کرتا لنگرانجین invariant رہے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو آپ کی total energy of the close system کیا رہے گی constant رہے گی تو یہ جناب ہمارا آج کا topic تھا اگر آپ کو اس میں کوئی doubt ہو کوئی بات سمجھنا آئی ہو کوئی question پوچھنا ہو تو نیچے comments میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا چینل کو بھی subscribe کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر next دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ